وَلَا دِينَ لِمَ اللَّهَ حَدَاتِ جو شخص اہد کی پابندی نہ کرے وہ گویا دین ہی نہیں اس کا کوئی دین ہی دین ایمان ہی نہیں یعنی وعدہ تو کر لیا اور وعدہ کرنے کے بعد اس کی اس کو پورا نہیں کر حالانکہ وعدہ ایسی چیز ہے یہ ذرا پہلے اسی بات ارد کر دوں کہ وعدہ میں ایک صورت تو بدترین صورت یہ ہوتی ہے کہ وعدہ کرتے وقت ہی اسے پورا کرنے کی نیت نہ ہو پتہ ہو کہ میں نہیں کرتا ہوں نہیں کروں گا لیکن وعدہ کرتے ہیں یہ بدترین گناہ ہے یہ اور اسی کے بارے میں حدیث میں پرمایا کہ یہ منافق کی علاوہ نفاق کیا ہے پرمایے دین چیزیں ہیں جو جس میں پائی جائیں وہ ہو بہو منافق ہے وہ شخص جس میں تین چیزیں پائی جائیں اذا حدت قذبہ و اذا وحد اصلافہ و اذا تمینا خان جب بات جب بولے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے کوئی چیز امانت رکھوائے جائے تو اس میں خیانت کرے یہ منافق کی کہیں جس میں تین چیزیں پائی جائیں وہ منافق ہے خالص منافق ہے حدیث میں رسول شریف صلی اللہ علیہ وسلم یہ رشاد رشاد ہے تو یہ کب صورت کب ہوتا ہے منافق جب آدمی وعدہ کرتے ہوئے بھی اس کو یہ نفع ارادہ ہو کہ میں یہ پورا نہیں کروں آج کل اس کی بھی بہت ساری ندیریں معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں شاید پہلے بھی کہا تھا لوگ آج کل دعوت دیتے ہیں سبرا وقت پہ کھانا ہوگا جس وقت لکھ رہا ہوتے ہیں وقت اس وقت ہی پتا ہوتا ہے کہ ہم اس پر نہیں کریں گے سادیوں میں دیکھو جا چکڑی بات میں جا دس بجے لکھا ہے یہ ساریہ دس بجے اور پتا ہے لکھتے وقت ہی دس بجے ہرگز نہیں وہاں تو چولہ بھی نہیں چڑھے گا دس بجے تو یہ بلکل پتا ہے یقین تو ایسا لکھنا یہ نشاق ہے منافقت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق منافقت لیکن ہے کوئی سمجھتے بھی نہیں کی اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں معاشرے میں پھیلا ہوگا ارے بھئی مس لکھو جو ارادہ ہے جس وقت میں کرنے کا کچھ وقت نہیں ہو لیکن لکھیں گے ہوئی وہ جھوٹ کہلو اس کو واجہ خلافی کہلو منافقت ہے خری منافقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حرام ہے اور کیا جا رہا ہے اچھے کچھے پڑھے لکھے لوگ دیندار لوگ نمازی لوگ مزرگوں سے تعلق رکھنے والے تحجد گزار تو پھر اول کے پابل لیکن پتہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہو رہا کہ اس گناہ میں مختلع ہے اس کا احساس ہی اللہ تعالیٰ حضرت فرمت بہت مرتبہ احساس ہوتا ہے کسی شخص نے کوئی کام کرنے کے لئے فرمائش کی بھئی ہمارے گھر آئیے آپ کسی وقت اب تعلنے کے لئے اچھے بھئی ضرور آئیں گے ضرور آئیں گے دل میں اس وقت کوئی نیت نہیں ہے جانے آنے کی لیکن تو تب ہی اس کو تلانے کے لئے کہہ دیا ضرور آئیں گے تو واضح تو ہو گیا ضرور آئیں گے کہنے سے لیکن دل میں نیت اس وقت بھی نہیں ہے جانے کی اب یہ ایسا گناہ ہے کہ بلا وجہ کا گناہ اپنے سر لے دیا تو وعدہ کر لیا اور وعدہ کر کے پورا کرنے کا اس وقت ہی ارادہ نہیں ہے جسد وعدہ کا محض تلانے کے لئے کہہ ایسا ہر جیس نہیں چاہیے اللہ بچائے اس گناہ میں بھی اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار عبادت بودار لوگ بھی مبتلا ہو جاتے ہیں اس واسطے کے ذہن میں آتا ہی نہیں کہ ہم یہ کوئی گناہ کرنا حقیقت میں گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے منافقت نبی کریم تلالہ سے موقعنا موقع سے تعبیر فرمائے ہاں آدمی کو جو بات کہے وہ تول کر کے سوچ سمجھ کے بھئی ابھی کوئی کہہ رہا ہے جعوت دے رہا ہے ایسے باتیں وہی دیکھیں گے کسیوں ایسے کہتو تو بھی کسیوں دیکھیں گے اگر ماقع ہوا تو آئیں گے لیکن پکا وعدہ کر لینا کہ ضرور آئیں گے یہ ہے وہ وعدہ جس کے خلاف ورزی کا پہلے ہی دن سے ارادت کیا ہوا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے نتیجے میں ہم بڑے بڑے کناہوں یا مختلع ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے تو وعدہ بھی ایک ایسی چیز ہے اہد بھی ایسی چیز ہے کہ جب آدمی کرے تو اس کو نکھائے پوری